دوستو پاکستان کے پورو راشت پتی جنرل پرویج مسرف جو کی پاکستان آرمی کے فور اسٹار جنرل رہے اور انیس سو ننیانوے میں نماز شریف کی سرکار کا تختہ پلٹ جنہوں نے کیا ان کا آج پانچ پروری دوہزار تیئس کو ایک بیماری کے چلتے لمبی بیماری کے چلتے نے دھن ہو گیا ہے گورتالب یہ ہے کہ جنرل پرویج مسرف بیس جون دوہزار ایک سے اٹھارہ اگست دوہزار آٹھ تک پاکستان کے راشت پتی رہے وہ پاکستان کے دسوے راشت پتی تھے ان کا جنرل پرویج مسرف بیماری سے جو جو ج رہے تھے جس کا آج کی ڈیٹ تک کوئی پروپر ایپروپڈ علاج نہیں ہے کچھ کیسز میں صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس گھا تک بیماری کا نام ہے امائلویڈوسس اس بیماری کو ہونے کے بعد اچھے اچھے ٹریٹمنٹ لینے کے بابجود بیقتی کا جیمن کال صرف چھ مہینے سے لے کر چار سال تک کے بیچ میں رہ جاتا ہے اور اسی ٹائم پیریٹ کے بیچ میں اس بیقتی کی موت ہو جاتی ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ سامانیتہ 55 سے لے کر 65 سال کی بیچ میں ہوتی ہے اور اس کا مکہ کارن ہوتا ہے بیقتی کے جینس میں خرابی یعنی کی جینیٹک کو جو ہوتا ہے ساتھ میں انوارمنٹل فیکٹر بھی اس میں رول پلے کر سکتا ہے اور اس کے جو سامانی سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بیقتی کے اندر کمجوری رہنا اس کا بجن کم ہونے لگنا تھکا تھکا سا محسوس ہونا ہاتھ پیروں میں سوجان آنے لگتی ہے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگتی ہے اور ساتھ میں پالپیٹیسن یعنی خود کی دھلکن خود کو محسوس ہونے لگتی ہے اور کئی بار کھڑے ہونے پر جو ہے وہ بیقتی کو چکر آنے لگتے ہیں کیونکہ کھڑے ہونے پر اس کا بلٹ پیسر کم ہونے لگتا ہے اس بیماری میں بیقتی کے یورین میں پروٹین آ سکتا ہے اس کا کولیسٹول بڑھ سکتا ہے اس کی لیبر اور تلی کا سائج بڑھ سکتا ہے کڈنی فیل ہو سکتی ہے یہ سارے لکشن ہوتے ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کڈنی کڈنی کے اندر جب خراب ہوتی ہے تو بیقتی کے یورین میں سے پروٹین جانے لگے گا ساتھ میں بیقتی کو نیفروٹک سینڈروم بھی ہو سکتا ہے اور انت میں جو ہے وہ بیقتی کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے جیسے ہم end stage renal disease بھولتی ہیں اور پھر اس کا اپچار جو ہے وہ بیقتی کو ڈائیلیسس کرانا پڑتا ہے بار بار دوسرا اگر ہم بات کریں ہارٹ کے اوپر اس کا کیا پروہ پڑتا ہے اس امائلویڈوسس کا تو ہارٹ کی پمپنگ چھمتا کم ہو جاتی ہے یعنی ہارٹ فیلیر ہو جاتا ہے ہارٹ جو ہے وہ پریابت ماطرہ ہم بلڈ پمپ نہیں کر پاتا ہے ساتھ میں ہارٹ کے اندر جو ایسے نوڈ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر سکتا ہے حالانکہ جو اے اے پرکار کی جو ایمائلویڈوسس ہوتی ہے اس میں ہارٹ کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے پھر نروس سسٹم کے اگر ہم بات کریں تو اس میں بیکتی کو آٹونومک نیوروپیتی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بیکتی کو کھڑے ہونے پر اس کا بلڈ پیسر کم ہونی لگتا ہے اس بیماری کو ہم اور تو اسٹیٹک ہائپوٹینسن بھولتی ہیں اور ساتھ میں پیریفیرن نیوروپیتی بھی ہو سکتی ہے جس سے کی بیکتی کو ایریکٹائیل ڈس فنکسن کی سمجھیا ہو سکتی ہے پھر اگر ہم بات کریں لیور کی تو لیور ڈیمیج ہوتا ہے اور ساتھ میں جو لیور کے اندر موجود سیلس ہیں ہپیٹوسائٹس جب وہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو ایس جی پیٹی اور ایس جی اوٹی انجائمز سیکریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان انجائمز کا لیبل بڑھ جاتا ہے ساتھ میں سیرم الکیلائن فوسپیٹیج کا لیبل بھی بڑھ جاتا ہے اور لیور کا سائج یعنی کی لیور بھی بڑھ سکتا ہے لیور ان لارجمنٹ بھی ہو سکتا ہے پھر اگر ہم بات کریں گیسٹو انٹیسٹائنل سسٹم کی یعنی جو ہمارا پاچانتند روتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بیقتی کو بھونک نہیں لگتی ہے اس وجہ سے اس کا بجن کم ہونے لگتا ہے بیقتی کو ایسیڈیٹی کی سمسیاں ہو سکتی ہے بار بار دست لگ سکتی ہے پیٹ درد ہو سکتا ہے اور ساتھ کے ساتھ گمبیر معاملوں میں آتوں کے اندر بلیڈنگ ہو سکتی ہے اسپلین کا سائج بھی اس بیماری میں بڑھ سکتا ہے اگر ہم اسکیلٹن سسٹم کی بات کریں تو اس میں بیقتی کو کارپل ٹرنل سنڈروم ہو سکتا ہے اور اسکن میں بھی کچھ چینجز آتے ہیں جیسے کی ہائپر پگمنٹیڈ یا پھر ہائپو پگمنٹیڈ میکیولز بن جاتے ہیں جو کی خاص طور پر پیروں کے نچلے حصے لوہر لیک پر یا پھر ہباری پیٹ پر کمر پر یا پھر ہاتھوں کے اوپر حصے پر جیسے کی ہم بروزنگ بولتی ہیں اس طرح کی نسان آنکھوں کی چاروں اور مل سکتی ہیں آئیے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے وہ یہ جو ڈائیگرام آپ کو دکھا رہا ہے اس میں سارے سیمٹمز جو ہے وہ دیئے گئے ہیں کی کس طرح سے چینجز آتے ہیں بوڈی کے اندر سارے سسٹمز میں پھر ٹریٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی پختہ ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے صرف اور صرف سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے ساتھ میں اس میں کچھ ایمیونو سپریٹسیو ایجنٹس کا یوز کر سکتے ہیں انٹی انفلامیٹری ایجنٹس کا یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اگر بیکتی کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو ڈائیلیسز کروا سکتے ہیں اور کوئی بھی آرگن اگر فیل ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ آرگن ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے تو جیسے کی کڈنی فیل ہو گئی تو بار بار ڈائیلیسز کرانا پڑے گا اوبرال جو ہے وہ سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کل ملا کر یہ جو امیلویڈیسز کی بیماری ہے یہ اب نورمل پروٹینز کے ہمارے باڈی کے آرگنز میں ڈپوزٹ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انگ جو ہے وہ باڈی کا جو آرگن ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا ایسی ہی نئی نئی جانکاریوں کے لیے ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ